السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ما چینل کمپیوٹر لرننگ سٹوڈنٹس آج ہم ایمیس ورڈ کا لیکچر نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے جس پہ ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم ایمیس ورڈ کی فائل کو کیسے سیف کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس ہمیں سیف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس لیے کہ بعض اوقات جب ہم کمپیوٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے لائٹ چلی جائے پاور آف ہو جائے تو آپ کے ایمیس ورڈ میں جتنا بھی ڈیٹا ٹائپ ہوا ہوتا ہے اگر وہ سیف نہ ہو تو لاؤسٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ساتھ ساتھ سیف کرتے رہنا چاہیے اپنے ڈیٹا کو تاکہ لاؤسٹ نہ ہو تو چلتے ہیں سٹوڈنٹس میں ایمیس ورڈ کی بلینک فائل اوپن کرتی ہوں اور اس میں سیف کرنا ہم سکتے ہیں کہ کیسے سیف کیا جاتا ہے یہاں میں ٹائپ کرتی ہوں اپنا نیم ساتھ میرے پاس اور ڈیٹا کوپی کیا ہوا ٹیکسٹ ہے تو وہ میں ادھر پیسٹ کر دیتی ہوں یہ میں نے پیسٹ کیسے کیا یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ہنجی سٹوڈنٹس تو اس کو میں سیف کرنا چاہتی ہوں تو میں جاؤں گی آفیس بٹن پر یہ آفیس بٹن آپ کو نظر آرہا ہوگا میں زون کرتے بھی دکھا دیتی ہوں اس پہ کلک کریں گے تیسرے نمبر پہ ہے سیف اس پہ کلک کریں گے تو یہ نیو گنڈو اوپر ہوگی یہاں پہ آپ نیم دیں گے جو اپنا ڈاکومنٹ کا نیم دینا چاہ رہے ہیں اور یہاں آپ لوکیشن سیٹ کریں گے میں چاہتی ہوں کہ دیسٹوک پہ اوپر میرا یہ سیف ہوگی تو اس کا نیم میں دے دیتی ہوں سیکنڈ لیکچر یہاں سے بھی میں سیف کر سکتی ہوں لیکن میں یہاں سے سیف نہیں کرتی میں ایک کام کرتی ہوں اسے کینسل کر کے کنٹرول پلس ایس دباتی ہوں کنٹرول پلس ایس سے بھی یہی سیف ونڈو اوپر ہو جاتی ہے تو آپ یہاں نیم چیز کر لیں سیکنڈ لیکچر لیکشن میں نے دیسٹوک کر دی اور اسے میں نے سیئر کر دی میں اسے بل کرتی ہوں اور جوں کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سیکنڈ لیکچر کے نیم سے یہ فائل سیف ہوگی ہے اسے میں ڈبل کل کر کے اوپن کرتی ہوں تو یہ دوبارہ اوپن ہوگی تو سٹوڈینٹس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ